بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابوں میں ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے جو پڑوسیوں کی پریشانیوں کو کیسے دیکھتے تھے کہ پڑوسی اس سے پریشان نہ ہو ان سے پڑوسی کو کوئی دکت نہ ہو کس نظر سے دیکھتے تھے بہترین مثالی واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مرتبہ اللہ کی رسول فرما رہے ہیں کہ وہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں پھر سے دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں جب دوسری مرتبہ اللہ کے رسول یہیں پر خاموس ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں یہ حدیث آپ کو بخاری میں مسلم صریف میں اور دگر حدیث کی کتابوں میں بھی مل جائے گی یہ عالی درجے کی صحیح درجے کی حدیث ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ اگر کسی کا پڑوسی کسی سے محفوظ نہیں ہے پریشان ہے تو سمجھئے کہ عبادت کرنے کے باوجود بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہے ایک عورت کے بارے میں اللہ کے رسول نے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت ایسی ہے بڑی عورت ہے لیکن رات میں عبادت کرتی ہے رات بھر جاگتی ہے نماز پڑتی ہے عبادت کرتی ہے تحجد پڑتی ہے سب کرتی ہے دن میں روزے رکھتی ہے دن میں روزے رات میں عبادت کتنا بڑا اہم کام کر رہی ہے لیکن ہاں اتنا ہے کہ پڑوسی کو ستاتی ہے پڑوسی کو پریشان کرتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم میں جائے گی صاف طور پہ کہہ دیا ہے جہنم میں جائے گی دیکھئے پڑوسی کو پریشان کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گی اسی لیے پڑوسی کو آپ ہرگز پریشان نہ کریں یہ بزرگ کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھر میں چوہیں بہت زیادہ ہوتے تھے یہ جو بزرگ ہیں جن کا واقعہ آتا ہے چوہیں بہت زیادہ ہوتے تھے اور چوہوں سے یہ پریشان تھے تو ان کے جو مریدین تھے جو ان کے چاہنے والے تھے کہا کہ حضرت چوہوں کو مارنے کے لئے چوہوں کو بھگانے کے لئے آپ ایک کام کر سکتے ہیں بلی لاکر پال سکتے ہیں بلی پال لیجئے وہ چوہوں کو مار ڈالے گی یا بلی کے در سے چوہیں بھاگ جائیں گے تو انہوں نے فرمایا کہا یہ کام تو میں کب سے کر لیتا لیکن مجھے یہ در ہے مجھے یہ خوف ہے کہ بلی پالنے کی وجہ سے چوہیں در کر پڑوسی کے گھر نہیں چلے جائیں اور میں پریشان ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ کتنی پریشانی ہو رہی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بلی کے در سے چوہیں اس کے گھر چلے جائیں اور وہ پریشان ہو جائے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو اپنے لیے پسند نہ کرو دوسروں کے لیے پسند مت کرنا اسی لیے مجھے اس طرح چوہوں کا رکھنا پسند نہیں ہے لیکن میں یہ پڑوسی کے لیے بھی پسند نہیں کروں گا اسی لیے میں بلی نہیں پال سکتا کیا خوب مثالی جواب ہے سوچئے غور کر کے دیکھئے فقہانہ یہاں تک کہا ہے پڑوسیوں کے خیال میں اگر آپ کوئی پھل وغیرہ خرید کے لاتے ہیں کوئی نئی چیز خرید کے لاتے ہیں تو پڑوسیوں کو ضرور دیجئے چاہے وہ تھوڑے سے بھی ضرورت ہو اگر آپ سیب لاتے ہیں ایک سیب پڑوسی کے گھر دے دیجئے اگر ایک سیب نہیں دے پاتے ہیں سیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی پڑوسی کے گھر دے دیجئے تاکہ پڑوسی کے گھر والد خوص ہو جائیں لیکن اگر آپ دینا نہیں چاہتے ہیں فقہان ہے یہاں تک کہا کہ ایک تو آپ کو دینا چاہیے تھا اگر آپ دے نہیں سکتے تو کم سے کم ان کو تکلیف سے بچا دیجئے کیسے پڑوسی سے چھپا کر لائیے پڑوسی کو پتانے چلے کہ آپ کے گھر میں کیا سامان آیا ہے کوئی نئی چیز آئی ہے پڑوسی کو پتانے چلے کہ آپ کے گھر میں کوئی اچھا سا پھل آیا ہے کھانے والا اسی لئے اپنے بچوں کو علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جب کوئی اچھا سا پھل آئے پڑوسی کو آپ نے دیئے ہو تو ایسی صورت میں اپنے بچوں سے کہیں کہ گھر کے اندر کھائیں گھر کے باہر لے کر نہ جائیں کیونکہ پڑوسیوں کی نظر پڑے گی تو ان کو اس سے دیکھ کر تکلیف ہوگی کبھی کبھی ان کے بچوں کو تکلیف ہوگی کہ اچھے میرے والد صاحب اس کو نہیں لائے ہیں ان کے گھر میں وہ آ جائے پھر گھر میں جا کر وہ اچھا رونے لگے گا تو اس وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی سوچئے پڑوسیوں کی تکلیف کے بارے میں فقہ نے کتنی دور تک سوچا ہے لیکن آج ہم ہیں تو پڑوسی کی پریشانی کو سوچیں گے کیا آپ پریشانی کا شبب بن رہے ہیں شبب بن کے ہم پریشان کر رہے ہیں پڑوسیوں کو اسی لئے ہمیں آج ضرورت ہے اپنے ایمان کو ٹٹو لیں ہم اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کو دیکھیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عامل کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں موسیقی موسیقی